بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہم حمد السد سعودی ریبیہ دامام سٹی سے کیا کرتے ہیں آج کل سعودی ریبیہ کے تھکدر جو سعودی ریبیہ کے تھکدر ہے نو آج پاکستانی خاص کر جو کر رہے ہیں آج کل کام کہ لیبر ادھر ہی پیسے مانگتا رہ جاتا ہے اور تھکدر کو پتہ نہیں چلتا کہ تھکدر رات و رات ہی پاکستان چھٹی چلا جاتا ہے ایسا کہ تھکدر نے کام کیا ہے کہ پاکستانی ہے ایسا ہی تھکدر ہے جو کہ لیبر کو ایک ہزار ریال دے رہا تھا اس کا بنتہ تھا تقریباً چار سے ساڑھے چار ہزار بکیا کر رہا تھا وہ بولتا ہے میرے سارے پیسے چاہیے میں نے آپ کی اتنا دیر انتظار کیا جب آپ کو دفعہ ملی یعنی آپ کو پیسے ایک بار ملی ہیں بیلڈنگ تو مجھے پیسے دیجئے میرا حساب مکمل کر دیجئے اس نے بولا ٹھیک ہے میں کر دوں گا انشاءاللہ ہمارا صاحب لیکن کیا ہوا کہ اسی رات ہی وہ ائرپورٹ پر چھٹی چلا گیا پاکستان چلا گیا اس کو تو پتہ ہی نہیں چلا وہ ٹھیک دار جو لیبر تھا ٹھیک دار کا لیبر وہ تو یہاں پر دونتا رہا اور نمبر ملاتا رہا ہے نمبر ملنی رہا تھا بھئی ٹھیک دار یہاں پر ہوتا تھا نمبر ملتا نا ایسا کر رہے ہیں آج کل ٹھیک دار اگر آپ سعودی ریبی میں کسی ٹھیک دار کے ساتھ کام پر جا رہے ہیں تو ان چیزوں کا ضرور خیال دکھئے کہ ایسے ڈرامے بہت زیادہ بھئی ٹھیک دار کر رہے ہیں پیسے لے لیتے ہیں اور پھر بھاگ جاتے ہیں چھٹی بھاگ جاتے ہیں یہاں تو پھر اپنے جو چھٹی نہیں جاتے وہ ایسے کرتے ہیں کہ اپنے پیسے گھر بیئی دیتے ہیں اور لیبر کہتے ہیں پیسے نہیں ملے پیسے نہیں ملے ملیں گے تو آپ انشاءاللہ دیں گے لیبر کا کیا دمیداری ہے لیبر کو کیا ٹینشن ہے لیبر نے تو کام کیا اس کو پیسے چاہیے نا اس کو تو کوئی مطلب نہیں ہے کہ آپ کو کتنے دنوں کے بعد پیسے ملیں گے یا کتنوں دن کے بعد ملیں گے صحیح کہا یا نہیں لیبر تو اپنی ٹینشن دیکھیں گے اپنے گھر کے حالات دیکھیں گے لیکن ٹھیک دار نہیں ہے ٹھیک دار تو بس اپنا کام سیدھا کرتے ہیں بولتے ہیں کہ اگلی دفعہ جو آیا گی نا تو پھر لیبر کو دیے جائیں گے اس طرح کیا یہ ٹھیک دار جو ہے پاکستانی اس نے ایسا کام کیا ہے وہ تھی اچھا دبردست کہ وہ ائرپورٹ کے اوپر گیا رہا تو رات ٹیکسی کے اوپر بیٹھا اور سیدھا ائرپورٹ کے اوپر اور چھٹی اپنے ملک تو پتہ چلا اگلے دن جا کر وہ ٹھیک دار کا فون نے اٹھا رہا ہے ایک دو تین چار ملے تو پانچ چھ آدمی ایسے ہوئے کہ جنہوں نے اس سے پیسے لینے تھے وہ سارے لیبر پر ایک جگہ جمع ہوئی میرے بھی پیسے اتنے واقعی تھے میرے کو بھی نہیں بتایا وہ یہاں پر سوچ رہے تھے کہ شاید آپ کو بتایا ہوگا تم کو بتایا ہوگا تم کو دیئے ہوں گے سارے آپس میں ملے جب آمنے سامنے تو پھر پتا چلا پیسے تو کسی کو نہیں دیئے جو بھی اس کو دفعہ ملے یعنی جو بھی اس کو پیسے ملے بیلڈنگ سے وہ پیسے لے کر وہ گھر چلا گیا تو لیبر یہاں پر بچا رہی اس کی جان کو رو رہی ہے کہ ٹھیک در کہاں چلا گیا کب آئے گا معلوم نہیں کب آئے گا مہینے بعد آئے گا دو مہینے بعد تین مہینے بعد جب وہ چھٹی کاٹ کر آئے گا تسلیب وقت تو پھر بولے گا میرے پاس پیسے ہیں نہیں میں تو چھٹی کاٹ کر آیا ہوں پھر مہینہ دو تو اسے گزر جائے گا اس طرح لیبر کے ساتھ ایسے ڈرامے کرتے ہیں اگر آپ سعودی ریبی میں آ رہے ہیں تو ان چیزوں کا ضرور خیار رکھے گا ان چیزوں سے ضرور بچے گا کہ ایسے لوگوں سے بچے گا جو ایسے ڈرامے کرتے ہیں جو ٹھیک درخواست کر رہے ہیں اس سے ڈرامے کرنے والے ٹھیک در کے ساتھ بچیں اگر آپ جس کے ساتھ بھی جا رہے ہیں تو کام ٹھلی اسے پیسہ پکڑے بہتر یہی آپ کے لئے اگر آپ سوچیں ہیں کہ میں دو دن چار دن چھ دن کے پیسے ان کے پاس جمع کرلوں گا یا جمعیرات کے جمعیرات لے لوں گا تو یہ بھائی آپ کے لئے غلط ہوگا تو آپ کو پریشان کرے گا آپ کے پیسے نہیں دے گا پریشان کرے گا اگر آپ موجود ہیں سعودی ریبیہ کے اندر تو ان چیزوں کا ضرور خیار رکھیں اگر آپ نئے آ رہے ہیں تو آپ بھی ان چیزوں سے محتاط رہیں یہ نہ سوچیں کہ میں اپنے اکامے کے پیسے جوٹ رہا ہوں جمع کر رہا ہوں تو ٹھیک دار کے پاس ہی رہیں گے بھائی جن نہیں جو آپ کے جیب کے اندر پیسے ہیں وہ ہی آپ کے پیسے ہیں جو سوچیں کہ نہ ٹھیک دار کے پاس ہیں وہ مجھے ملیں گے اکامہ جب آئے گا تو میرے کو وہ دے دے گا بھائی نہیں میں نہیں اس بات پر اگری ہوں کیونکہ بہت مشکل ہے یہ ریال ہیں سعودین اپیہ کے ریال ہیں یہ بھائی جن کسی سے لینے بہت مشکل ہیں آپ جب اپنی محنت کرتے ہو تو اپنا پیسہ شام کو پکڑ لیے گروہ یہی آپ کے لئے بیسٹ آپشن ہے اگر سعودین اپیہ میں آ رہے ہیں تو ان چیزوں کا دروخ ہے آ رہے ہیں ملنگ انشاءاللہ ہم آپ کو نئی انفرمیشن نئی ویڈیو کے ساتھ نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک دیجئے محمد صلی اللہ حافظ